پانی پت میں تین الگ الگ سڑک حاصلوں میں تین لوگوں کی موت ہو گئی مہج بارہ گھنٹے کے بیتر تین حاصلے ہو گئے تینوں حاصلوں میں بائیک سوار تین الگ الگ لوگوں کی جان چلی گئی حاصلوں کا قارن اروپی واہن چالکوں کی تیج رفتاری و لاپروائے سامنے آئی ہے حاصلوں کے بعد تین گھروں میں ماتم پسر گیا ہے وہی حاصلوں کی سوجنا ملنے پر تینوں سممندت تھانا پولیس معاملے کی اگامی کاروائی میں جھٹ گئی ہے پانی پت میں بدبار رات کو قریب آٹھ بجے ٹول پلازا سے گاؤں فریدپور روڈ پر ایک بائیک سوار یوک کو اگیات واہر نے ٹک کر مار دی ملی جانکاری کے انوسار کرنال کے کوہن کا رہنے والا جوگندر فریدپور کے پاس ایک فیکٹری میں ماسٹر لگا ہوا تھا دوسرا حاصلہ قروبار صبح آٹھ بجے پی وی آر مول کے سامنے جیٹی روڈ پر ہوا یہاں بائیک سوار کو اے ٹرک چالک نے کچل دیا ملی جانکاری کے انوسار گاؤں رجاپور کا رہنے والا مکش اپنے ساتھی کے ساتھ برسٹ روڈ پر اپنے بھائی ڈنکو کی دکان سے بائیک لینے آیا تھا تیسرا حاصلہ اس رانہ تھانہ شیطر کے گاؤں گواللہ اور چمرادہ کے بیچ ہوا یہ حاصلہ قروبار صبح سوہ آٹھ بجے ہوا پریجنوں نے بتائے کہ سہجاد علی گاؤں چمرادہ کا رہنے والا تھا اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں